بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج گیارہ آگست دو ہزار تیس بروز جمعت المبارک سعودی عرب کی شام تک کے اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں بروقت حاصل کرنا چاہتے ہیں انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے آج کے نیز بلٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہنی خبر کے ساتھ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں جمعے سے پیر تک بارش کے امکانات سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج جمعہ گیارہ آگست سے پیر تک بارش ہونے کے امکانات زیادہ ہیں سبق ویب سائٹ کمسابی قومی مرکز نے کہا کہ ایسیر بہا جاتان اور مکہ ریشنز میں درمیانے درجے سے لے کر موصلہ ظاہر بارش ہونے کا امکان ہے قومی مرکز نے توجہ دلائی ہے کہ بارش سے پہرے گردالو تیز ہواں چلیں گی بارش ہونے پر سناب کا خطرہ ہے بارش کے ساتھ زیادہ باری بھی ہو سکتی ہے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مدینہ تبوک اور نیٹران ریجنز میں بودھا باندھی سے لے کر درمیانے درجے تک کی بارش ہوگی قومی مرکز کا مزید کہنا تھا کہ ریاض اور شرکیہ ریجنز میں گردالو تیز ہواں کے ساتھ بودھا باندھی کا بھی امکان ہے بیبی سیٹر کا انتظام نہ کرنے پر کمپنی پر پانچ ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بحبود نے خبردار کیا ہے کہ ملازم خواتین کے بچوں کے نگے داشت کے لیے بیبی سیٹر کا انتظام نہ کرنے والی کمپنی پر پانچ ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا مقاد اخبار کے مطابق وزارت نے توجہ دلائی ہے کہ سعودی قانون محنت کے تحت ہر کام میں ملازمین کی اسلامتی کے لیے درکار اقدامات کا احتمام کمپنی کی ذمہ داری ہے پرمندی نہ کرنا سنگین خلاورتیوں میں شامل ہے اس پر پندرہ سو سے پانچ ہزار ریال کا جرمانہ ہے وزارت نے توجہ دلائی کہ بچوں کی نگہ داشت کے لیے بیبی سیٹر کا مندبس نہ کرنے پر پانچ ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا وزارت نے کہا ملازم خاتون کے ہاں بچے کی ملازت کے بعد چھے ہفتے تک ڈیوٹی لینا سنگین خلاورتی ہے اس پر بھی جرمانہ مقرر ہے 18 سال تک سعودی شہریوں کو مفت کھانا کھلانے والے گھر ملکی کو کیا ملا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پسند کی جا رہی ہے جس میں دکھایا گیا کہ 18 سال تک ریسٹرانٹ میں مفت کھانا کھلانے والے کارکن کے احسان کا بدلہ سعودی نوجوانوں نے کس طرح دیا المرسل ویب سائٹ کے مطابق ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ریسٹرانٹ میں ایک کارکن اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے اس دوران کئی نوجوان وہاں پہنچے انہوں نے کارکن کو ریسٹرانٹ سے باہر اپنے ساتھ آنے کے لئے کہا کارکن نے سعودی نوجوانوں کے کہنے پر لباس تبدیل کیا ان کے ساتھ باہر آگیا سعودی نوجوانوں نے سب سے پہلے گلدستے سے اس کا استقبال کیا جس پر ایک بند ڈبا رکھا ہوا تھا جب کارکن نے کھولا تو اس میں نیا موبائل فون تھا نوجوان نے اسے ایک لفافہ بھی پیش کیا جس میں ریال رکھے ہوئے تھے آخر میں نوجوانوں نے ریسٹرانٹ کے غیر ملکی کارکن سے دریافت کیا کہ یہ سب کچھ تمہیں کیسا لگا اس نے ہستے ہوئے جواب دیا کہ میں خوش ہوں باہر میں معلق پل پر سعودی شہریوں کا رکھس ویڈیو وائرل ہو گئی باہر ریجن میں ہوا میں معلق پل پر سعودی شہریوں کے رکھس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں المرسل ویب سائٹ کے مطابق ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مقامی شہری دھول کی طاب پر رکھس کر رہے ہیں اور موج مستی کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں رکھس کرنے والوں میں مرد خواتین و بچے شامل ہیں سوشل میڈیا سارفین نے ویڈیو کلپ پر نرم گرم تبصرے کیے ہیں باہر سارفین کا کہنا ہے کہ یہ خطرناک کھیل ہے اس کی اجازت نہیں انہوں نے ہوا میں معلق پل ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا کئی سارفین نے موالک پل پر رکھس کے سنگین خطرات کی جانب توجہ مبزول کراتے ہوئے کہا اگر رکھس کے دوران پول گر گیا اور یہ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹے تو ان کے جو برسہ ہیں ان کا کیا ہوگا آئندہ ہفتے سعودی عرب کے کون سے علاقے شدید گرمی کیلپیٹ میں رہیں گے سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ ہفتہ بارہ آگست سے آئندہ ہفتے کے آخر درہ مشرقی ریجن ریاض قسیم شمالی حدود اور مدینہ منورہ جو ہے اس کے ریجن میں کئی مقامات جو ہیں وہاں پر شدید گرمی ہوگی اوخاز اخبار کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مذکورہ علاقوں میں انتہائی درچہ حرارت چھالی سے اٹھالی سنٹی گریٹ کے درمیان ہوگا قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعیرات کو سعودی عرب کا گرم ترین جو شہر تھا وہ ہسا تھا جہاں ٹیمپریچر 49 سنٹی گریٹ تھا اس کے بعد 47 سنٹی گریٹ کے ساتھ قیسومہ دوسرے نمبر پر رہا اور اس کے علاوہ چار شہر دمام رفع شرورہ و وادی دواسر ایسے ہیں جہاں ٹیمپریچر 45 سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا کیا بارہ اور تیرہ اگست کی درمیانی شب سعودی عرب سمیت عرب دنیا میں شہابیوں کی بارش جدہ میں فلکیاتی انجمن نے کہا کہ ہفتہ بارہ اگست کی رات کو اتوار تیرہ اگست کا سورج تلوح ہونے سے پہلے سعودی عرب سمیت عرب ممالک میں شہابیوں کی بارش ہوگی ایک گھنٹے میں شہابیوں کے گرنے کا عصد اسی تک پہنچ جائے گا آجر ویب سائٹ کے مضابی جدہ فلکیاتی انجمن کے سربراہ ماجد ابو ظاہرہ نے کہا کہ شہابیوں کی بارش ہر سال ہوتی ہے فلکیاتی انجمن کے سربراہ نے بتایا کہ اس موقع پر رات کے وقت آسمان کا منظر بے حد خوبصورت لگتا ہے تاہم دو ہزار تیس کے دوران ہونے والے شہابیوں کی بارش غیر معمولی طور پر خوبصورت لگے گی اس کا امکان ہے کہ بارہ اور تیرہ کی درمیانی شب شہابیوں کی بارش کے موقع پر مطلع صاف ہوگا اور چاند کمری مہینے کے آخر میں حلال کی شگر اختیار کر چکا ہوگا اس سال شہابیوں کی بارش سے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا ابو ظاہرہ نے کہا مطلع صاف ہونے کی وجہ سے تاریخ آسمان پر چھوٹے سے چھوٹے شہابیوں کو بھی اچھی طرح سے دیکھا جا سکے گا ریٹائرمنٹ کے بعد فارق بیٹنا نہیں چاہتا تھا اس لیے کپڑوں کا کاروبار شروع کیا جزان کے ایک شہری محمد خواجی نے ریٹائرمنٹ کے بعد کپڑوں کا کام شروع کر دیا جو الیویہ چینل ہے اس کے مطابق محمد خواجی جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے سوچ رہے تھے کیا کریں گے مگر اللہ نے کرم کر دیا مجھے کپڑوں کا یہ کام سمجھ آیا اور میں نے شروع کر دیا اب اچھی خاصی آمدنی حاصل کر رہا ہوں انہوں نے کہا وہ خواتین کے سیلے سلائے ملبوسات چھوٹے بچوں کے ریڈی میٹ کپڑے جائر ماز اس طرح کی چیزیں فروخت کرتے ہیں اور اپنے خراجات پورے کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد فارق بیٹھنا مجھے گوانا نہ لگا لہذا میں نے کپڑے کیا کاروبار کو شروع کر دیا آج میں اپنے آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد کامیاب جو ہے وہ تصور کرتا ہوں بیٹی کی قاتل کوئیتی ماں کو عمر قید کی سزا کوئیت میں سپریم کورٹ نے السالمی علاقے میں بیٹی کے قتل پر کوئیتی ماں کو عمر قید کی سزا سنا تھی کوئیتی جریدے القبض کے مطابق خاتون جو ہے اس نے بیٹی کو باتھروم میں بند کر دیا تھا اس نے بیٹی کے مرنے پر اس کی لاش کو باتھروم میں ہی رکھا لاش گل سٹ جانے پر گھر میں ہی دفنا دیا ریپورٹ میں واردات کا انکشاف کئی سال بات ہوا عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر ماں کو سزائے عمر قید سنائی اور سزا میں تخفیف کی درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ جو سزا سنائے گئی ہے وہ قانون کے این مطابق ہیں قویتی میڈیا میں مقتور لڑکی کو الزامیہ کی بیٹی کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے قتل کی ریپورٹ منظر عام پر آنے پر پورے ملک میں غصے کی لہر توڑ کی عدالتوں کی ویب سائٹ پر بھی اطلاع دی گئی کہ ماں پانچ سال تک اپنی بیٹی کی لاش ہمام میں رکھے ہوئی تھی پولیس کو لاش محفوظ رکھنے کی اطلاع قویتی شہری نے دی تھی سوشل میڈیا سارفین سزائے عمر قید کی بچائے سزائے موت کا مطالبہ کر رہے ہیں بیرونی عمرہ ظاہرین سال میں کئی بار آ سکتے ہیں سعودی بزارت حج عمرہ کے مطابق بیرونی ملک سے آنے والے ظاہرین ایک سال میں کئی بار عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں اور بزارت حج کے ٹوٹر پر ایک شہرس کی جانب سے سوال کیا گیا تھا کیا ایک سزائے بار بیرونی ملک سے عمرے پر آیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بزارت کا اگناتہ برونی ملک سے ظاہرین ایک سال کے دوران جتنی بارشاہ ہیں عمرے کے لیے سعودی عرب میں آ سکتے ہیں وہ سعودی عرب کے کسی بھی انٹرنیشنل ائرپورٹ یا اریجنل ائرپورٹ کے راستے عمرہ ادا کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اس کے لئے بزارت حج اور عمرہ کی جانب سے مزید بتایا گیا تھا کہ اب تک عمرہ ظاہرین صرف چتہ یا مدینہ کے ائرپورٹ پر ہی آ سکتے تھے عمرہ پرمیٹ جو ہے وہ نسک اپلیکیشن کے ذریعے نکلوایا جا سکتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ظاہرین کو مطبع کیا بھی جاتا رہتا ہے کہ غیر ریجسٹرڈ عمرہ کمپنیوں کے ساتھ معاملات نہیں کرنے چاہئے کوئی بھی معاملہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ اس وقت نہ کیا جائے جب تک یہ یقین نہ ہو کہ وہ کمپنی سعودی وزارت حج اور عمرہ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں وزارت حج اور عمرہ کے مطابق سعودی عرب سے آنے والے عمرہ ظاہرین کے نام پیغام میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بغیر لائسنس ہولڈر کمپنیوں سے کسی قسم کا لیندر نہ کیا چاہے لائسنس جافتہ ایجنٹ سے دریافت کر کے سعودی وزارت کی ویب سائٹ سے رجوع کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے برنو ملک سے مختلف ویزو پر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تمام عمرہ ادا کر سکتے ہیں یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلٹن اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا السلام علیکم